ایڈیسن کی طرف آپ نہ جائیں نیچرل ہیلڈی ڈائیٹ کی طرف جائیں پروٹین ڈائیٹ نے کارب لیا جونئر میں سے کراچی بن چکے آج میں موجود ہوں نازمہ باد میں اور آج ہم آپ کو ملواتے ہیں اوپن کراچی بوڈی بیلڈنگ چیمپینشپ 2022 میں دوسری پوزیشن پر آنے والے محمد فیصل سے اور اس کے علاوہ بھی ان کے پاس کئی میڈلز اور ٹروفیاں موجود ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کتنے سال کا ایکسپیرینس ہے کیسے اسٹارٹ کیا یہ یہ شوق تھا بس اسٹارٹ کے اسکول لائف سے بیس شوق کی باڈی بیلنگ کا بس باڈی ایو جو اور کئی نکلے تو پتہ چلے کہ کوئی جا رہا ہے جب دس بندوں میں آپ الگ نکلتے ہیں تو آپ کی الگی ایک پیچان ہوتی ہے لڑکیاں تو امپریس ہوتی ہیں بس کئلو ہوتی پیسے اور اس پر کمپوٹیشن آ جائے تو پیسہ امپورٹنٹ ہے پیسہ امپورٹنٹ نہیں ہے ہزار سترہ سے جب کراچی کا کمپوٹیشن کھیلا تھا سینٹرل بنا پھر اس کے بعد آپن کراچی بنا پھر جونئر کراچی بنا سین کھیلا پاکستان میں لاہور تک کھیلنے گیا تو ٹروفیز تو ماشاءاللہ بہت ہے اور ابھی بھی ٹارگیٹ ہے کہ انشاءاللہ اپنے گول کو لے کر چلتا رہوں مستر پاکستان تک کچھ ایسے بھی بچے جو ورزش کرنے آتے ہیں کچھ مطلب کے ویٹ گر جاتے ہیں ان سے اور مشین کا غلطی اوز کر لیتے ہیں تو اس طرح کی بھی ہوتی ہیں یہ چیزیں دیکھیں سب سے پہلی بات ہے اپنے ٹرینر سے جب تک گائیڈ لائن نہیں لہو گے تو ظاہر ہے پھر آپ الٹی سیدھی کر کے اپنے مسل کو اور خراب کرو گے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی مسل چھوٹا بڑا ہو جاتے ہیں یہ صرف کیا ہوتے ہیں کہ ٹرینر نہیں ہے آپ نے یوٹیوب پہ چھے ویڈیو دیکھی اور آگئے وہی ورکاوٹ کر لیا اب وہ ویڈیو جس کی دیکھ رہے ہو آپ پہلے مائنڈ سے تو یہ چیز سوچو کہ یہ میسٹر علمپیا ہے یہ میسٹر کچھ بنا ہوا ہے یونیورس بنا ہوا ہے آپ اس کی ورکاوٹ کو فولو کر رہے ہو یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس نے کتنے سال محنت کی ہے بچوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے ینگ سٹرز کو اچھا ایک ایک اور چیز ہے اس میں کچھ لوگ میڈیسنز وغیرہ یوز کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی ذرا بتائیے گا مجھے میڈیسن دے کے سب سے پہلی بات ہے غلط چیز ہے زاہر ہے ایک چیز کو آپ ڈسپرین کی گولی ہے تو اس کو بھی آپ ریگولر یوز کرو گے تو اس کا سائد ایک افکٹ کچھ نہ کچھ ہوگا تو میڈیسن کی طرف آپ نہ جائیں نیچرر ہیلائی ڈائیٹ کی طرف جائیں پروٹین ڈائیٹ نے کارڈ لے آپ اس میں اس کا ایک کمبینیشن بنائے کہ آپ کو پرڈے کتنی پروٹین لینی ہے کتنا کارڈ لےنا ہے پھر اس کو اپنے ایک گول بناؤ گول جب انسان کا بنت ہے تھری منت کا فور منت کا اس میں آپ ایک ٹارگٹ اچیف کرتے ہو ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں لڑکے ایک فلم دیکھی اور آگئے ہے بھائی مجھے سلمان خان جیسا بننا ہے اس کے بعد بس ایک مہینہ انہوں نے ورک آؤٹ کرنا ہوتا ہے جا کے کچھ کھانا پینا ہے نہیں پھر ان کو وہ رسپونس نہیں ملتا پھر سارا کسور ہوتا ہے جم سہی نہیں تھا ٹرینر سہی نہیں تھا بیسک کتنا ٹائم لگتا ہے جتنا آپ اس میں دلچسپی لوگے اپنے آپ سے محبت کرتے رہو گے تو وہ آپ کو رسپونس دیتی رہی گی بوڈی اب میرا جیسے پانچ سال کا ایکسپیرینس ہے میں نے سٹارٹ بالکل زیرو سے لیا تھا کوئی میں مہاگے پیٹ سے نہیں بن کر آیا بوڈی بلڈر بس ایک شوق تھا شوق کو میں اپنا جنون بناتا گیا اور وہ مجھے رسپونس دیتی گئی بوڈی بلت گاہیڈ لائن کی طرف مجھے ہیں آپ اپنا پہلے ٹرینر دیکھیں کہ وہ آپ کو پڑا لکھا لگتا ہے یا آپ کسی انپڑ جائل کے پاس چلے گا جو صرف آپ کو میڈیسن پر ہی چلا سکتے ہیں تو ینگ سٹر سے سب سے پہلی ریکویسٹ یہی ہے کہ وہ اپنے لیا ایک کالیفائر ٹرینر ہائر کریں پھر اس کے بعد اپنی ڈائیٹ کو فاکس کریں آپ جیم کر رہے ہو زائر ہے آپ یہاں پہ مشکت کر کے جاتے ہو تو آپ کو اس سے زیادہ پھر سیونٹی پرسنٹ ڈائیٹ لینی ہے تھائیٹ پرسنٹ جیم کرنا ہے اب یہ نہیں کہ آپ نے جیم کرنا اور کھانا پینا کچھ نہیں ہے اچھے بیسے کتنا خرچہ ہو جاتا ہے ایک عام بچہ اگر بوڈی بلڈے یہ اتنے سرٹیویکیٹس آپ کے اتنے یہ تروفیز دیکھی میں نے تو یہ تروفیز اور یہ سرٹیویکیٹ اس میں تو بہت زیادہ مہنت اور بہت زیادہ ٹائم اور کافی پیسہ بھی انویسٹ ہوتا ہوگا تو اس میں گورنمنٹ کا بھی کوئی پارٹیسپیشن ہے اس میں نہیں نہیں اس کھیل میں گورنمنٹ کا کوئی بھی نہیں ہے آپ چاہے ورلڈ کے لیے چلے جائے چاہے آپ نیشنلی کھیلتے رہے گورنمنٹ کی کوئی اس پر اپنی مدد آپ کے لیے گول ہوتا ہے کہ یہاں تک بس یہ آخری لینی ہے میرا گول زیادہ بڑا نہیں ہے بس ایک پاکستان تک ہے مسٹر پاکستان بننے کا گول ہے اس کے بعد انشاءاللہ موقع ملا تو پاکستان بننے کا گول ہے مسٹر کراچی تو بن چکے آپ مسٹر کراچی بن چکے آپ آپ نیچنلی جب جاؤ گے تو آپ ہلتی ڈائیٹ کی طرح اس میں آپ ریڈ بینز ڈال دو ایک ڈال دو فش ڈال دو چکن ڈال دو میٹ ڈال دو اپنی جو آپ کی جیب جتنی گنجائش دیتی آپ اسے آپ سے اپنی ڈائیٹ فولو کر سکتے لازمی نہیں آپ نے چکن لینا ہے مٹل لینا ہے آپ ریڈ بینز لے لیں پوٹائٹو لے لیں اگر آپ کو ویٹ گین کرنا ہے نورمالی بلیک کافی ہوگیر اگر ویٹ لو اس کی طرف جا رہے ہیں تو یہ سستی چیزیں بھی ہیں لازمی نہیں ہے کہ آپ مہنگی چیزوں پر جائیں کچھ یوٹیوب پر ویڈیو چل رہی ہوتی ہیں کچھی ڈال اور یہ ان فانولاس کے بارے میں کیا کہنا آپ یہ تو پرانے دیسی ٹوٹکے ہیں سائیڈ ایفیکٹ ہیں اس کے یہ صرف یوٹیوبرز کے لیے ہیں لیکن یہ نقصان دے ہیں ویسے کیا کہتو ہے کیا چیز میڈیس مطلب کہ نہیں نہیں یہ جو دال چینہ اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نہیں دیکھیں نیچرلی جو ڈائیٹ ہوتی ہے اس میں آپ کی سبزیاں ہیں سب سے پہلی چیز بہت اچھی فروٹس آگئے پھر اس کے بعد ریڈ بینز آگئے ایک آگئے پھر چکن اگر آپ کی جیب میں جائش ہے بگنرز کے لیے نہیں ہوتی کیونکہ ظاہر ہے وہ اپنی جیب نہیں چلا پا رہے ہوتا ہے گھر کے خرچے سے ہی چلتے ہیں تو وہ اس چیز کو لے کر چلیں کہ ہلکی پھلکی چیزیں کھانے کینے ہو گئے یا اگر ویڈ گین کی طرف جائے یہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے بہت سے لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں خود سے آتے ہیں اور الٹی سیدیز زیادہ جو ہے نا ایکسرسائز کرنا ہے ان کے لیے کیا میسیج ہے ٹرینر ضروری ہوتا ہے یا نہیں میرے خیال سے تو ٹرینر کے بینہ بیکار ہے اگر آپ کر رہے ہیں ورزش ٹرینر کے بغیر دیکھیں آج تک مسٹر علمپیا نہیں بنا کوئی ٹرینر تو آپ کو لازمی مست ہے اور پھر سب سے بہترین چیز اس کی گائیڈ لائن جو ہوتی ہے وہ آپ کو لے کر چلتی ہے باڈی بلڈنگ کا ایک پلیٹ فارم ہے آپ اس کے مطابق چلو گے تو وہ آپ کو کچھ ریسپانس دے گی اگر آپ اپنا پلیٹ فارم لے کر چلو گے تو وہ آپ کو بلکل ریجیکٹ کر دے گی پھر آپ فضول میں اپنا ٹائم بھی ویسٹ کر رہے اپنے پیسے بھی ویسٹ کر رہے آج ہم موجود تھے مسٹر کراچی دو ہزار بائس چیمپینشپ کھیلنے والے فیصل کے ساتھ جو کہ اس وقت سیکنڈ راؤن پر آئے گی